نمشکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک اور ویسے جانگاری لے کر ہم ایک بار پھر آجی رہیں آپ لوگوں کی سیوہ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گوار فلی کھانے کے دس لاجوہ فائدوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جی ہاں دوستو گوار فلی کھانے کے فائدے بہت سارے ہوتے ہیں کئی لوگوں کو گوار فلی کھانا اچھا نہیں لگتا لیکن جب وہ گوار فلی سے ہونے والے صحت کے ان لابوں کے بارے میں جانیں گے تو گوار فلی کو جرور کھانا پسند کریں گے دوستو گوار فلی کھانا زیادہ تر لوگوں کو نا پسند اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہیں یہ ٹیشٹی نہیں لگتی لیکن گوار فلی کو ٹیشٹی بنانا تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں اس کے لیے آپ کو چلے دوستو سب سے پہلے اس سبجی کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری اور پریچے اس کا ہم دے دیتے ہیں دوستو گوار فلی سیحت کے لیے کافی زیادہ پوشٹک سبجی ہے اس میں کیلشیم فائبر پروٹین آئرن اور فولک ایسیڈ جیسے پرچور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو شریر کے لیے بہت جروری ہوتے ہیں گوار کی فلیوں میں بوڑی کو ہیلدھی بنائے رکھنے والے سارے گن پائے جاتے ہیں دوستو گوار فلی کا سائنٹیفک نام سیام پوسیس ٹیٹرا گونو لوبا ہے بھارت کی کئی راجیوں میں اسے چتر فلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کی شطر میں اسے کس فلی کے نام سے جانا جاتا ہے کمیٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو دودھارو جانوروں کو گوار چانے کے روپ میں کھلانے سے وہ زیادہ ماترہ میں دودھ دینے لگتے ہیں گوار سے گوند بھی بنائی جا سکتی ہے تو چلیے دوستو یہ تھا اس کا تھوڑا سا پریچے اب آپ کو بتاتے ہیں اس کے کچھ ویشش فائدوں کے بارے میں دوستو گوار کی فلیوں میں آئرن پرچور ماترہ میں ہوتا ہے جس سے بوڈی میں آکسیجن سائی ماترہ میں پروائیت ہوتی ہے اور بلڈ سرکیلیشن اچھی طریقے سے ورک کرتا ہے دوستو اس میں فائٹو کیمکلز پائے جاتے ہیں جو بلڈ سرکیلیشن کو اور بھی جیدہ بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ گوار کی فلی کی سبجی آئرن کا ایک اچھا سورس ہوتی ہے جو شریر میں گھلنشیل روپ میں آئرن کو سوکنے میں مدد کرتی ہے اس سے نیمیت روپ سے کھانے سے شریر میں خون کی کمی یعنی کی ایمنیمیا کی جو ڈیزیز ہوتی ہے اس بیماری کو دور کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے دوستو گوار فلی ڈائیبیٹیز کی بیماری میں کافی لاپ کری ہوتی ہیں اس کے سیون سے بوڈے میں انسولین زیادہ بننے لگتے ہیں اور بلڈ شگر لیول کم ہونے لگتا ہے ایسے میں مدو میں کے روگیوں کو گوار فلی کو جرور کھانا چاہیے گوار فلی میں گلائکو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کرتے ہیں گوار فلی میں گلائسیمک انڈیکس بھی کم ہوتا ہے اس لئے اسے کھانے سے بلڈ شگر لیول میں تیجی سے اتار چڑاؤں نہیں آتا ہے ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو اپنے بھوجن میں گوار کی فلی کی سبجی کو جرور شامل کرنا چاہیے اس کے علاوہ دوستو اس میں پائے جانے والے منرلز اور کیلشیم جیسے پوشک تتو ہڈیوں کی مجبوطی کے لیے کافی زیادہ ہیلپول ہوتے ہیں گوار کی فلی میں نہ صرف کیلشیم ہوتا ہے بلکہ اس میں فاس خورس بھی ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مجبوط بناتا ہے اس کے علاوہ دوستو گوار کی سبجی میں پوشک تتو پرچور ماترہ میں ہوتے ہیں گوار فلی کو کھا کر وجن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اس میں فائبر اچھی ماترہ میں ہوتا ہے جو وجن کو کم کرنے کا کام کرتا ہے ڈائیٹنگ کرنے والے لوگوں کو گوار کی فلی جرور کھانی چاہیے اس سے آپ آسانی سے اپنا وجن گھٹا سکتے ہیں وہ بھی بینا کسی کمجوری کے اس کے علاوہ دوستو گوار فلی میں اس میں فائبر اور پروٹیشنم زیادہ ماترے میں ہوتا ہے جو بوڑی کے کولیسٹروی لیول کو بڑھنے سے روکتا ہے اس کا سیون کرنے سے کولیسٹروی لیول کم ہونے لگتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک اور اسٹروک جیسی دل کی بیماریاں ہونے کا جوکھیم کافی کم ہو جاتا ہے دوستو پیٹ کے لیے کافی اچھی سبجی مانی جاتی ہے جی ہاں اس میں فائبر بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جس کے کارن پاچن کیلئے دروست بنتی ہے اسے کھانے سے شریر سے وشیلے پدارد بہار نکل جاتے ہیں گوار فلی کی سبجی کو کھانے سے پاچن سے سمبندیت پریشانیوں سے چھٹکارہ ملتا ہے جن لوگوں کو کبجی کی سمسیہ رہتی ہے انہیں گوار فلی کی سبجی جرور کھانی چاہیے اس کے علاوہ دوستو گوار فلی میں ہائپو گلینڈ سیمیک اور ہائپو لیپیڈیمیک گن پائے جاتے ہیں جو ہائپر ٹینشن سے مکتی دلاتے ہیں اس کا نیامی تروپ سے شیون کرنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اس لئے اپنی ڈائیٹ میں آپ کو گوار فلی کو جرور شامل کرنا چاہیے یہ تھے دوستو گوار فلی کے بہت ہی لا جواب فائد ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری اجانکاری ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگتی اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں دھنیواد دوستو